صحابہ اللہ عنہ ایک فکرہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے اتنا خوبصورت فکرہ ہے سونے کی شائع سے لکھنے کے قابل فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل ومواجہت النعم بالتظلل کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں تو ہم آجد بن کے حاصل کریں اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں بھیجیں تو خوبصورتی سے ان مصیبتوں کا استقبال کریں اور جب اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو ہم آجدی سے نعمتوں کا استعمال کریں استقبال المصائب بالتجمل ومواجہت النعم بالتظلل تو دو باتیں مکمل ہوئیں کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں اور بلا کی زینت سبر کرنے میں اور تیسرا فرمایا کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں آج کل کوئی کسی کے ساتھ بھلا کر لے تو ایکسپیکٹیشن بھی سکائی ہائی ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ ملے یہ میری تاریخیں کریں لا تبدلو صدقاتکم بالمنی والعذا فرمایا کہ تم اتنے صدقات کو نیک عامال کو اس طرح ضائع مت کرو تو اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں تو اللہ کے لئے بھلا کریں یہ امید نہ رکھیں کہ اب یہ ہر میخل میں بیٹھ کے ہماری تاریخیں کرے گا اگر تاریخیں چاہیں گے تو وہ نیکی کا عجر ختم ہو جائے گا تو احسان کی زینت احسان نہ جتلانے ہمارے اقابر اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ امام آدم و بنیفر رحمت اللہ علیہ گرمیوں کے موسم میں ایک جگہ دھوپ کے اندر کھڑے تھے ایک شاگرد وہاں سے گزرا اس نے کہا کہ حضرت خریر جس تلاتی دھوپ پسینے میں شرابور آپ یہاں کھڑے ہیں یہ مکان کی ذرا دیوار کے سائے میں آ جائیں تو حضرت نے فرمایا کہ اس مکان والے بندے نے مجھ سے کرز مانگا ہوا تھا کرز حسنہ اور آج اس نے مجھے واپس کرنے کے لئے بھلایا تھا میں کرز لینے آیا ہوں اب اس حالت میں میں نہیں چاہتا کہ اس کی دیوار کے سائے سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں گا میں نے تو فرض اللہ کے لئے دیا میں اتنا بھی اس کے بدلے فائدہ نہیں لینا چاہتا سو کیے کتنا لیواجہ اللہ یہ حضرات عمل کیا کرتے تھے صاحب علامہ ان کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو کل چیز دین ہی ہوتی تو وہ خریبتے اور گھٹری باندھ کے رات کو ان کا دروازہ کھول کے دروازے کے آگے رکھ دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے حدیعہ ہے دیا کس نے اس کا فتح بھی نہیں چلتا تھا فتح بھی نہیں چلتا تھا اس طرح دوسرے بندے کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے عبدالعیم نے مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے گیا کوپا چونکہ وہاں وہ بہت امام آدم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے راستے میں ایک شہر میں میں سٹے کرتا تھا وہاں ایک موٹل تھا جہاں میں رات گزارتا اور پھر آگے چل جاتا اس موٹل میں ایک نوجوان تھا جو وہاں میری خدمت کرتا مجھے اچھا لگتا تھا ایک مرتبہ عبدالعیم نے موارک رحمت اللہ علیہ جب گئے تو نوجوان نظر نہیں آیا پوچھا بھئی وہ نوجوان کہا لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر ایک مقدمہ بن گیا اور وہ تو جیل میں ہے بھئی کیا مقدمہ بن گیا وہ جی اس نے پیسے کسی کے دینے تھے اور ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ فلان دیر تک میں دے دوں گا اور وہ دے نہیں سکا تو لینے والے نے پولیس کو رپورٹ کر دی پولیس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا بھئی پیمنٹ کرواؤ گے تو تمہیں چھوڑے گے عبدالعیم مبارک رحمت اللہ علیہ پولیس چیف کے پاس چلے گئے اس کو جا کے پوچھا کہ اس نوجوان کو جیل میں کیوں ڈالا اس نے کہا اس نے فلان بندے کی پیمنٹ دے نہیں ہے یہ دے یا اس کا کوئی عدیر رشتہ دار دے دے ہم چھوڑ دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا اس نے کہا نام بتانے سے مجھے کیا آپ پیمنٹ دیں حق والوں کو حق مل جائے میں ریلیف کر دوں گا لو جی انہوں نے پیسے دے دیئے اس نے حق والوں کو بلا کر دے دیئے عبداللہ مبارک رحمت اللہ چلے گئے بعد میں وہ نوجوان جیل سے رہا ہو گیا پھر کچھ مہینے بعد عبداللہ مبارک رحمت اللہ لگ گئے اور اسی موٹل میں ٹھہرے نوجوان سے پوچھا کیا حال اس نے کہا جی میرے اوپر تو ایک مصیبت بن گئی تھی میں دفاعٹہ ہو گیا پیمنٹ کرنے میں اور پولیس نے مجھے لوک میں ڈال دیا لوک اپ میں ڈال دیا کوئی اللہ کا بندہ آیا مجھے اس کا نہیں پتا اس نے پیمنٹ کر دی اور پھر میں نویل ہوا عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں اس کو نہیں بتا رہے کہ وہ پیمنٹ کس نے کی تھی ساری زندگی وہ نوجوان یاد کرتا رہا کہ کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا عبداللہ ابن مبارک نے ظاہر بھی نہ کیا جب عبداللہ ابن مبارک کی وفات ہوئی تب پولیس والے نے اس نوجوان کو بتایا کہ تیری پیمنٹ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نیکی کر ذریعہ میں ڈال کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھلا بھی کریں اور بھلا بھی اللہ کے لئے کریں یہ نہیں کہ ہر نحصر میں اس کے تذکرے شروع کر دیں اللہ کی رضا کریں ält رک друга ڈالد بخ ڈالو ڈال오